موسیقی کی ایک برزر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں جنہیں اس دربار سے کچھ نہ کچھ ملا ہے اور ایسی جکار لگاؤ جو لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہیں ان کو پتہ پڑے کی آج ہاں گوو شالہ میں گوو ماتا کے بھکت بالا جی مہاراج کے بھکت ناو ورش منا رہے ہیں ایک برزر دونوں ہاتھ بلکو سیدے سیدے جو رزر جکار بلی بالا جی مہاراج کی بلی سیام رام چندر مہاراج کی بلی گوو ماتا کی اور پورا گوو شالہ پریوار اور ہماری اشیروات سنگ بالا جی اشیروات سنگ ان کا ہمیشہ مجھے اشیروات ملتا ہے پورے سنگ کا ان کا نام ہے بالا جی اشیروات سنگ اور میرے ساتھ ان کا ہمیشہ اشیروات رہتا ہے پورے سنگ کا وشیش طور سے ہمارے بھکر کا انکر جی ان کا ہمیشہ مجھے اشیروات ملتا ہے ایک برزر جو نے نکار لگائی ہے بلی بالا جی مہاراج کی اور بڑے اچھے اچھے کام کرتا ہے ہمارا بالا جی اشیرواز یہ دیکھئے آج سے تین سال پہلے مجھے ملا ہو سالہ سر میں ابھی تک میرے پاس اور ہر کرتن میں میں پہنتا ہوں ان کا سب سے بڑا ابھاری میں اس بات کیلئے ہوگی انہوں نے ہماری ہندو سنسکرطی کو جیوی ترکھا ہوا ہے کیونکہ کئی لوگ کئی لوگ کیا اب بل تو نائنٹی پرسینٹ لوگ اکتی دسمبر کو نیا سال مناتے ہیں اور ہوڈلوں میں پارٹی کرتے ہیں ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں لیکن یہ وکرمی سمت کو آج دوہزار چھتر ہم نیا سال منا رہے ہیں نیا سال منا رہے ہیں ہندو سنسکرطی کا اور وہ بھی گوشالہ میں آ کر کسی ریسٹورنٹ میں نہیں گوشالہ میں آ کر منا رہے ہیں یہ اس سنگ کی سب سے بڑی بات ہے ایک بر جوڑ رہے پالیاں لگیں اس سنگ کے لئے آئیے زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے سب ہی مل کر چلتے ہیں دو لائنیں آپ جیسے بھکتوں کے لئے اس عبور کی بھلتی کے لئے اس کے بعد جیسا آپ کہیں گے ویسا میں سنانے کی کوشش کروں گا سنانے کی کوشش کروں گا کیا ہوگا اور یہ بھگتوں کا میلا ست سنگ کی بیلا آج یہ کسی سورک سے کم نہیں ہے یہ بھگتوں کا میلا ست سنگ کی بیلا یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اور میرا یہاں آنا بھجن سنانا میرا یہاں آنا بھجن سنانا یہ کسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے یہ بھگتوں کا میلا ایک بھجن دونوں ہاتھ کھلئے تالیاں بجا کر یہ دو لائنیں ہم سبھی آج اس کے دربار میں آئے ہیں تو ست سنگ کی بیلا یہ بھگتوں کا میلا ست سنگ کی بیلا یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے میرا یہاں آنا بھجن سنانا بھجن سنانا میرا یہاں آنا بھجن سنانا یہ کسمت میں ہی ہے تو کیا ہے یہ بھگتوں کا میلا ست سنگ کی بیلا یہ بھگتوں کا میلا ست سنگ کی بیلا یہ جنت نہیں ہے یہ دو یہ تو یہ تو فر اور کیا ہے یہ بھگتوں کا میلا بھلیبالا جی مہارا جی کی پانچوں پانچوں کر لے چودہ کھلا کر لے چودہ کھلا کر لے آئیے چلتے ہیں بالا جی مہاراج کے چڑھنوں میں اور کہا جاتا ہے جہاں بالا جی مہاراج کو بلانا ہو شری رام پربو کا نام لینا بہت ہی ضروری ہوتا ہے تو آئیے شروعات کرتے ہیں رام پربو کے نام سے ایک بردرہ جو رر جکار لگے بولی سیاور رام چندر مہاراج کے بولی بالا جی مہاراج کے کہ ہرے رام ہرے راما جبتے ہیں ہنوانا ایک بات بتائیے کہ ہرے رام ہرے راما جبتے ہیں ہنوانا یا جبتے تھے ہنوانا جبتے ہیں ہنوانا کیونکہ شری رام پربو کے سیوک بولا جی مہاراج چاروں یوہوں کے ماند ہیں اس لیے کہا کہ ہرے رام ہرے راما جبتے ہیں ہنوانا اس منطر کی مہمہ کو سارے جب نے جانا آئیے یہ جو سنکرٹن ہے یہ میں چاہتا ہوں مائک میں نہ بولے کوئی اور نہ اسٹرومنٹ بجے ایک بار سبھی بھکتوں کے ہاتھ کڑے ہو آپ کی تعلیہ بجے اور آپ بولے ہرے رام ہرے راما جبتے ہیں ہنوانا ہنوانا بولیے ہرے کیا بار جبتے دیکھو آگے آگے والے بول میں ایک بار آپ کی بھی آواز آئے کیونکہ اس کے درمار میں پیچھے والوں کو پہلے ملتا ہے ساپ بہت میں آگے والوں کو ملتا ہے ہرے رام ہرے راما جبتے ہیں ہنوانا بولیے ہرے راما جبتے ہیں ہنوانا کہ اس منتر کی مہمہ کو سارے جگ نے جانا جبتے ہیں ہنوانا اس منتر کی مہمہ ہو سارے جگ ابھی تک آپ سبھی لوگ کرتن کر رہے تھے لیکن اگر آپ سبھی مل کر بولے ہوں اسے سن کرتن کہا جائے گا ہمارے شرمانکل جی پورا اشیروہ سنگ ہماری دیدی پریہ کی شوری جی ایک بردہ جو رہاں پالیاں بجائی ہیں انہوں نے بھی بہت ابوار کا نام روشن کیا ہے میرے بڑی بہن آئیے مل کر سبھی ایک بردہ دونہ بات کھولنا اور رام پربو کے نام میں کوئی کجوسی نہ برتی جائے صاحب کیونکہ جہاں رام پربو کے نام بلند آواز سے لیا جائے گا وہاں ہنوان جی مارا ضرور آئے گے اٹھا رہا ایک بردہ دونہ ہاتھ یہ لمبے لمبے ہاتھ کھول کر لی گے ہرے راک ہرے راک جبتے ہیں ہنوانا ہرے راک ہرے راک جبتے ہیں ہنوانا اس منتر کے مہمہ نے حقیقت سے زہارا کی ، جبتے ہیں ہنوانا اس منتر کے مہمہ دونہ ہرے راک ہرے راک ہرے راک ہیں ایک بردہ دونہ ہاتھ کھول کر یہ دانیا جا کے ایک دو بول پانا سی زہر آج ہی گئی اور ایک پر تعلیہ بجائی جناسی بھی ملکے کہ اس منطر سے حقومت نے پور اس منطر میں صرف اتنے شکری ہیں سنو کہ اس منطر سے حقومت نے صادر قرار کیا اوہ جیو اس منطر سے حقومت نے صادر قرار کیا اس منطر سے حقومت نے صادر قرار کیا لنکا کو اجاڑ دیا اس راجہ راوڑ کی لنکا کو اجاڑ دیا اس لئے جیو اس منطر کا جاپ کیا اوہ جیو جب بھرت ویبیشن اس منطر کا جاپ کیا کیول اس منطر کا جاپ کرنے سے بھرت ویبیشن کو کیا ملا اس نے پوری لنکا پر راج کیا آپ سوچو جب کیول ایک منطر کا جاپ کرنے پر بھرت ویبیشن پوری لنکا پر راج کر سکتا تو ہمیں کیا کچھ نہیں مل سکتا صاحب اور ملے گا کب جب ہاتھ ہوگے ہاتھ پکڑے گا کب جب ہاتھ ہوگے ایک پر ہاتھ دکھاؤں زرا تعلیہ بجا کے لنکے بولو جب بھرت ویبیشن نے اس منطر کا جاپ کیا جب بھرت ویبیشن نے اس منطر کا جاپ کیا شریرام کے پیارے بنے لنکا پر راج کیا شریرام کے پیارے بنے لنکا پر راج کیا ہرے راگ ہرے راما جب پھتے ہیں ہنمانا ہرے راگ ہرے راما جب پھتے ہیں دخانا کے اس منطر کے مہمان کو سارے جگنے جانا سی آران سی آران سی آران سی آران سی آران بلکل مٹا مٹا بجے کیونکہ آج بھٹوں کو بھلانا ضروری ہے ہم لوگ آتے رہیں گے کل بھی گا رہے تھے کل بھی گائیں گے لیکن آج میں چاہتا ہوں ہی سبور میں جتنے بھگت اس گھو شونا کے پرانکڑ میں جتنے بھگت بیٹر سلی کیا وہ آ جائے سی آران 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 کی جے جے رام 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 موسیقی 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 اس لیے بابا نے مجھے جب ترمیں بلایا گے شاید میرے بابا بہا بہا یاد دل میں آیا گے شاید میرے بابا بہا کیا دل میں آیا گے اسی باپا نے مجھے جو پر پہ بلایا کیوں میں پھٹ کروں یہاں سے وہاں اس کے چردوں میں گے بیتنا اٹھ دو یہاں سے وہاں اس کے چردوں میں جائے چھتے ہو دیکھو جو لوگ دلیاں داری کی چھتہ کرتے ہیں یہ جو پورا عشیروت سنگھنا ایک بردہ جو رہا تالیاں لگاؤ اس سنگھ کے لئے ان کو بھروسہ کیا ہے ایک بردہ میں نہیں بلوں کہ پورا عشیروت سنگھائے گا بالا جی جب میرے ساتھ بولو ڈرنے کی دیکھو آب آج نہیں آرہی ہے بالا جی جب بولو ڈرنے کی اچھا ابھی آج اتنے بیٹھو یہ تو کھڑے ایک بار آپ کے ہاتھ اٹھ جانے چاہیے اس بزن پہ آپ کی تالیاں نہ لو ہو ملکر بولو بالا جی جب میرے ساتھ بولو ڈرنے کی کیا بات ہے ملکر بولو ڈرنے کی کیا بات ہے ملکر بولو ڈرنے کی کیا بات ہے کیوں میں بھٹکوں یہاں سے وہاں ملکر بولو ڈرنے کیوں میں بھٹکوں یہاں سے وہاں ملکر بولو ڈرنے کی کیا بات ہے 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 بالا جی جب میرے ساتھ 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 ہے اور یہ لائن اپ جتنے کھڑے ہیں اور آپ بیٹھو آپ سنیم لکھ رہا ہو جہاں آند کی لکھ تیجھے ہی ایسی محفل سجاتا ہے یہ جہاں آند کی لکھ تیجھے ہی ایسی محفل ہو دنوں کیوں نہ دیو نہ بنے ایسے جلوے بھی کھاتا ہے یہ دنوں کیوں نہ ایسے جلوے اور دل چرانے میں دل چرانے میں وکھے آتے ہیں بولو ڈرنے کی بابا نے سبھی کا دل چرائے سبھی کا دل میں بابا وستا ہے آج کس کس کو شنگار پیارا لگ رہا ہے دربار کس کس کو پیارا لگ رہا ہے بابا یوں تو ہزاروں چاند کے ٹکڑے ہوگے اس جہاں پر یوں تو ہزاروں ٹکڑے ہوگے چاند کے اس جہاں پر لیکن چاند کا ٹکڑا جو ایک اصل میں ہے اس دھرتی پر وہ بالا جی مہاراج ہے جن جن کو لگتا ہے ایک برگرہ مل کر بولو بالا جی جب میرے ساتھ ہیں وہ وہ مرنے کی کیا بات ہے بالا جی جب میرے ساتھ ہیں مل درتے کی تاغت ہے بالا جی جب میرے ساتھ ہیں مل درتے کی کیا بات ہے مل درتے کی تاغت ہے آپ کے بیچ میں ماسٹر دیو جو بھو جلدی پہنچیں گے تو بیٹھی پریاک شوری بیٹھی پریاک شوری کو گوشالا ملیجر کمیٹھی کی طرف سے سمیتھی چن کے بیٹھی کی بھاونا گوشالا کے پرتی سان کے پرتی بنی رہے سب سے میٹھی بولی ہے حریانہ کی اور اس سے میٹھی بولی روتک کی حریانہ میں کھڑی بولی اگر ٹائم پوچھ لیا جائے تو بولتے بھانسی چڑھنا ہے گیا اور پوچھ لی جائے کہ بھئیہ یہ سڑک کہا جائے گی تو بولتے سڑک کہیں نہیں جائے گی بھئیہ جانا تیرے کوئی پڑے گا حریانہ کے روتک جنے کے تین جات بابا کے دربار میں چلے گئے اب سالہ سر دیکھا نہیں سالہ سر میں پہلی پہلی بار چلے گئے اب تینوں جاتوں کی باری آئی پہلے جات کی باری آئی بابا نے کہا کہ تیر جہے کیا چاہیے بولا بابا میں کھیتا میں جاؤں شوں اور منہ بڑی ذکت آو ہے تو ایک کام کر میں پیدل کونیا چال سکا منہ تو ایک چیتک سکوٹر دے دے بابا نے کہا بڑے سستے میں سار دیا یار سکوٹر چاہیے چل چیتک سکوٹر لے جا اب دوسرا جات کی بات آئی وہ تھوڑا دیج تھا تھا وہ کہتا بابا میرے پاس آر ون فائیو ہے اور تُو ایک کام کر مجھے آر ون فائیو پہ بڑی دھوپ لگتی ہے تُو مجھے ایک فراری کار دے دے بابا نے کہا چل لے جا فراری کار اب تیسرا جات تھا بہت سیانہ بابا نے پوچھا تُو بھی بتا دے تجھے کیا چاہیے تو بولا کیوں تنہ سارے مگتے نجر آوائیں گے اٹھائے تو اس وقت کیونکہ وہ جات مانگنے نہیں گیا تھا اب جس کے پاس ڈیڑھ سو بھی گا جمین ہو اس کو مانگنے کی کہاں جنورت وہ گیا تھا دیکھنے اب وہ جات کیا بولا اور سنو ہو سالہ سر کے پجرگی ہو سالہ سر کے پجرگی ہو من چس کا اکتر یاری کا یاری کا یاری کا ناکہ من چیتک چائیے جی نہیں چس کا لال فراری کا چے تک چائیے جی نہیں چس کا لال فراری کا اور جن جن کو کچھ نہیں چاہیے میں ہوتا میں Target جڑا سالہ صرے کے بیشن گی سالہ صرے کے حراب بنا چسگر لکھتے لیاری کا یاری کا یاری کا لیکن بنا چٹک چاہیے جی تاہی چستگر لا خراری کھ تک چاہیے جی درress فرامل لکھر ریارا پاس چینی تک چاہیے جی насرہ لکھتے رکھتے لکھتے ہے موسیقی 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 سننا چاہی دل گاری کا یاری کا گاری کا ناکہ منہ جیتا جائے جو ناکہ منہ جس کا لال بنا ری کا سالہ سر کے بجرگی سالہ سر کے بجرگی ناکہ جس رائی کا یاری کا یاری کا ناکہ منہ جیتا جائے جی ناکہ جس رائی کا یاری کا مجھے کچھ ایمی مجھے کامال 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 اب سبھی بولو ناتے منہ چیت تک چیئے جی یہ لائم کیسے بول دو بھائی فراری تو سبھی کو چاہیے ہنا کیسے بولو یہ لائم ایک بار سبھی بولو ناتے منہ چیت تک چیئے جی کیونکہ جب بابا مل گیا نا پھر سب کچھ مل جائے گا آپ کو اسی کوئی تو پانا مشکل ہے اسی لئے ہم لوگ مانگتے ہیں کہ بابا یہ چاہیے وہ چاہیے بابا کہتا ہے ٹھیک ہے سستے میں سر رہا دے جی چلو جب آپ نے یوں بول دیا نا کہ بابا تو مجھے چاہیے اس دن کے بعد آپ کی پرکشہ صحیح چاہیے ہوگی آج میکر بول دو نہ تمن چیت تک چیئے جی نہ ہی چسکالال فراری کا چیت تک چیئے جی اور سمیہ کی ہمارے پاس دوڑی سی کبھی ہے ہم مل کر آئیے ایک رچنا شام برگو کے چڑھنوں میں اس کے بعد ماہ کے چڑھنوں میں چلتے ہیں کیونکہ آپ کی آج پہلا نوبراطرہ ماہ کا سبھی کو پہلے نوبراطرے کی آج بہت 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 آئی اس کے بعد لاست میں ایک دھمال آئے گے آئیے مل کر بولنا اب تک جتنا مزد نہ آپ نے سنے مجھے نہیں پتہ آپ نے گائے یا نہیں گئے لیکن ایک بڑھ یہ بہت مل کر گانا تو ہے میرا اکسا میرا میں ہوں تیرا سنتا نہیں میری بھولا کیوں اتنا بتا دے آتا نہیں ہے سمجھ کچھ مجھے ہو ہم ہارے 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 ہو تم ہارے کے ہو شام ہم ہارے ہارے ہو تم ہارے دیکھو اس کے دربار میں جو لوگ ہار کر آتے ہیں سمجھ لینا دنیا میں آپ کے جیت ہے لیکن جو اس کے سامنے آکر کڑ گیا نا کہ تھاکر میں ہوں پھر ان کے لئے وہ بجن صحیح بنائے کہ دیالو اتنا ہے خوش ہو جائے گر سامرا تو ہر اٹھاٹ دیتا ہے لیکن زیادہ اڑنے والوں کے پریے کاٹ دیتا ہے زیادہ اڑنے والوں کے پریے اب ایمان باری سے بتانا سچی سچی اگر ہاتھ اوپر کھڑا کر کے بتاؤ کتنے اڑنے والے بات نہیں سنی ہاتھ کھڑے کر لی نا اس کے دروار میں اڑنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ اڑنے والوں کوئی ہے اپنے ستان میں جگہ دے ہی نہیں سکتا اسی لیے جو جو ہار کر آئے ہیں مابا کے دروار میں مل کر بھولنا کیونکہ یہ بات کہہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا اس وقت بالا جی مہاراج کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہ خود تو نہیں آسکتے ہم انہیں خود نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ کوئی نہ کوئی مادھم بنا کر بھیجتے ہیں یہ بات کہہ کر ہاتھ کھڑے کروانا کی آپ کے گردش کے جنروں میں کوئی کام نہیں آئے گا بابا کام آئے گا یہ بول کر آپ کے ہاتھ کھڑے کروانا بڑا آسان کام ہے صاحب لیکن آج اس دنیا میں انسان کو سچی میں اگر ضرورت ہے تو بابا کی آشیرواد کے بعد ایک انسان کی ضرورت ہے جو اپنے اس دوست کو اپنے اس مطر کو صحیح راہ دکھائے لیکن آج کل اس دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے اسی لیے ایک بردہ مل کر بولنا جو جو بابا کے دربار میں ہار کر آئے ہیں مل کر بولنا ہم ہارے 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 مل کر بولو ہم ہارے 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 تم ہارے کے ہاتھ ہیں رہے ہارے ہارے لیکن تو ہجتے ہیں سب سے دورا ، ارہ بہل رہJa کیوں کہ نہ بتا دے کیا مانج رہا ہے کیسے کہوں تو ہے میرا جو کچھ میرا سب ہے تیرا آتا نہیں ہے سمجھے کچھ مجھے آتا نہیں ہے سمجھے کچھ مجھے دیو دیکھے گا تو ہاتھ کھڑے کر لیں گے دیو دیکھے گا تو کالیا مجھا لیں گے اور جب اس کا مو ادھر ہوگا تو چپ چپ بیٹھ کے باتیں ہی کر لیں گے اور نہ صحیح تو سوٹ کہاں سے لائے ہمارے کو ٹیلر کی دکان بتا دے آج کل سب سے زیادہ یہی چیز چل رہی ہے لیکن میرے دیکھنے سے پچھ نہیں ہوگا صاحب میں آج آئے ہوں آج دیکھوں ہوا دو تین دن یاد رہے گا اس کے بعد بھول جاؤں ہوا ہم ہارے ہارے ہوا بلکل مٹھا رہا رہا ہوا ہارے ہارے ہوا تم اور اور ہو میری اکھی آکھے لیں انتظار ساغ لیں میری انتظار پلکوں کا گھر تیار ساغ لیں میری پلکوں کا گھر تیار ساغ لیں تیار ساغ لیں میری پلکوں کا گھر تیار ساغ لیں 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 موسیقی